ملانگو گائز کیا حال چلنا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں سوکر خیدشتے ہوں گے میں آپ کپٹنال دیپی امی پاس سکولوں پہ بلا تو جی گائز آج جگہ پہ سمائے ہیں وہ ہے ٹی پی سلطان پر میں جو ہائی سکول ہے نا ادھر آئے ہیں ہائی سکول کا اپ دیکھ کے حران رہ جو گے اتنا خوبصورت سی سکول ہے جو بڑی بڑی یونیورسٹریوں میں اور بڑے بڑے کالجی میں ایسی سکول کے مجود نہیں ہے ہائی سکول ہے تو بڑی اب ہم کو اندر لگی جائیں گے پورا ہائیس پروگرام وزرٹ پران ہے اتنا خوبصورت ہے نا آپ دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے پہلے آپ کو بائی سرمید ہاتھوں کیسا ہے پھر آپ کو اندر لگی جاتا ہے بڑی یہ آپ لے سکتے ہو یہ اس کا بائیر والا حصہ یہ دیکھیں مین گیٹ ہے اس کا کیا خوبصورت ہے اوپر سے وہ میرے ملک کا پیارہ گھنڈا بھی لگا ہوا ہے سکتے ہو اور یہ پھول وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کترے خوبصورت ہیں انہوں نے اب یہ ڈسپلے کیا ہے یہ سامنے تک جالی لگا دیا ہے وہ ساتھ پھول لگا دیا ہے اس دوار کے پر لالا نظاری اس پر پینٹنگ بھی ہوگی تو اب ہم اندر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے یہ دیکھیں آپ بہت بڑا گراؤنڈ ہے اس میں بچے کھیلتے ہیں صبح تلیم حاصل کرتے ہیں وہ شام کو یہاں آکر کوئی بھی کرکٹ کھیلتے ہیں فٹو بال کھیلتے ہیں یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے اس میں فٹو بال کبھی لگا ہوا ہے سسٹم و گراؤنڈ ہوگی وہ اسرکتے ہیں دیکھیں پیچھے میں رہے سکتے ہیں سامنے فٹو بال کبھی ایک ایک دیکھ سکتے ہیں انگل کبھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا گراؤنڈ ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے یہ بچے کرکیٹ اوغیرہ کھیل ہی رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچھے یہ دیکھیں یہ سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں فل محول میں یہاں پیچھے بھی بنائی گئی ہیں تاکہ بچے کھلیں انجوائے کریں اللہ علیہ السلام کیا حال ہے میرے فین بھی آگئے ہیں آپ کو ملواتے ہیں سلام علیکم کیا حال جانے ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے پس آج یا ہائیس کو بلوگ رہنا تھا شاکری بھائی آپ کو نام تھا حسیب بھائی ہمیں ملے ہیں تو گائیس ملتے ہیں آپ کو میں توم لوگ نہ لو تو گائی یہ دیکھیں یہ پیچھ وہ سامنے پیچھ وہ بچے فل انجوائے ناظرین یہ سامنے یہ مین گیٹ ہے وہ اس چھوٹے درواز سے ہم انٹر ہوئے ہیں یہ مین گیٹ بند ہے اچھا ادھر سے آپ دیکھیں گے وہ سامنے یہ اندر سکول کے طرف جا رہے ہیں تو یہ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے اس کا گراؤنڈ ہو گیا رہا آپ کو گراؤنڈ دکھا رہی ہے کھیلنے کے لئے یہ دیکھیں کتنی پیاری انہوں نے ڈسپلی کی ہوئی ہے چیک کرو یار یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ایمیجنسی کے فون نمبر بھی لگائے ہوئے ہیں اور اللہ نہ کرے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں تو وہ سامنے ہے نا وہ حال ہے جہاں ایف اے ایف ایس ایس والوں کے اگزائم وغیرہ ہوتے ہیں وہ ادھر یہ پارکنگ والا سسٹرم دیا ہوا ہے وہ سامنے بائیک وغیرہ بچے بنی کھڑی کرتے ہیں پارکنگ کے لئے تو آگے چلتے ہیں وہ سامنے ہے مین حال جہاں بچوں کی تلیم مثلا بچوں کے جو پریکٹیکل وغیرہ بھی ہی ہوتے ہیں پریکزائم وغیرہ بھی ہی ہوتے ہیں تو جی ناظرین یہ دیکھیں اس کی خوصوطی چیک کریں یہ ایک ہی سائیڈ میں کٹا ہوا ہے دیکھیں کیا خوصوط منظر ہے یہ دیکھیں تو یہاں کے جو انتظامی ہیں یار انہیں بھی اسلام انہوں نے اپنی محنت سے یہ کام کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی محنت تصویے ہوئی بھی ہے اور اس کی خوصوطی چیک کرو یار یہ دیکھیں بالکل برابر سبحان اللہ کتنا خوصوط لگ رہا ہے اور انہوں نے یہ دیکھیں دروازے سے جب بنائے ہوئے ہیں پودوں کے انٹر ہونے کے لئے یہ یہ میں انٹر ہوئی ہے اور آگیا یہ ہے پھر پودے یہ بچہ سوکھا پڑا ہے کیونکہ خزان کا مصم شروع ہونے والے اوپر درخت وغیرہ جو سامنے کائز آپ کے دھائے ہیں میں نے وہ پارکنگ موٹسیکل کی تھی اس جگہ جو پارکنگ ہوتی ہے وہ بائیک وغیرہ کی نہیں ہوتی گاڑیں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں اس جگہ پر یہ کھڑے بھی ہیں گاڑی ہوں گیا رہا پیچھے یہ گاڑیں بھی پارکنگ گیا السلام علیکم کیا حال ہے جو جی ناظرین جو میں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سمبلی ہوتی ہے بچوں کی یار اتنا خوبصورت ہے یہ کالج بنا ہوئے ہیں اتنا خوبصورت ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹریاں بھی اس کے آگے میں کہتا ہوں فیل ہو جاتی ہے اتنی پس میں وہ گرینی ہیں اتنے پودے ہیں درخت لگے ہوئے ہیں کمال لگے ہوئے ہیں یہ اب دیکھیں گراؤنڈ میں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نیچے اتراؤں سیڈیا نہیں ہے اسلیف بنی ہوئی ہے تو اب یہ پیچھے ہے کتنی خوبصورتی ہے اور گھا چیک کریں بلکل لیول میں کٹا ہوا یہ دیکھیں ان کے جانتظامیاں میں جو بھی لوگ ہیں ان کی عظمت کو سلام اتنی مہت کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں پھول کیوٹ کیوٹ سے پھول امیزنگ امیزنگ تو اب ناظرین آپ کو جد دکھاتے ہیں میبیک سے پر دیکھیں اتنی خوبصورتی ہے کسم سے آپ یہ کہو گے کہ میں یونیورسٹی میں آیا ہوں یہ سکول نہیں ہے یہ یونیورسٹی ہے یہ بہت بڑا کوئی کالیج ہے کسی دارن حکومت کا آپ یہ دیکھیں کمال ہے نا چیک کرو پودے تقریباً بہت سی اقسام کی بہت سی اقسام کی اس کالیجی میں اس دارے میں درست اور پودے لگئے ہیں بہت سی اقسام کی جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے دیکھیں یہ ابھی آپ کو باہر سے دکھا رہا ہوں اندر نہیں میں گیا یہ جہاں اسمبلی وغیرہ بچوں کی ہوتی ہیں نا ناظرین آپ کو وہ جگہ دکھا رہا ہوں ابھی ہم اندر جائیں گے اندر بھی دیکھ کہ آپ احران رہ جاؤ گے ابھی تو یہ آپ کو صرف باہر کا میں نے ویزٹ کروایا ویو دکھایا کیسا ہے باہر سے یہ سکول تو اب ہم اس کے اندر جاتی ہیں تو جی ناظرین اب ہم داخل ہو چکے ہیں اس کے مین جو ہے نا پوشن جدہ بچے بلیم حاصل کرتے ہیں ادھر وہ سامنے جو ہے نا مین گیٹ ہے ادھر سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو اب یہ آگیا ہے اس ادارے کا اندر والا حصہ اب آپ چیک کریں کیا سفائی ہے یہاں کی یہ دیکھ لیں ذرا بھی اس میں کوڑا وغیرہ نہیں ہے ازان ہو رہی ہے پھر آپ کو ملتے ہیں ناظرین یہ ہے الیمنٹری بلک اس طرف اس طرف ہے اس طرف ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں سے اللہ تعالی کے پاک نام بھی ہیں الخالق یہ دیکھیں اللہ تعالی کے یہ پاک نام بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ اس خوبصورت اس سکول کیا خوبصورتی چیک کرو بس آؤ یہ دیکھیں ادھر دیکھیں یہ درخت اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کمال کے ہیں دیکھیں یہ چیک کریں یہ جی گائز اب یہ آپ نے چیک کریں کتنی پیاری نوچھت بنائی ہوئی ہے یہ پودوں سے بنی ہوئی ہے یہ بیل کے یہ دیکھنا میں اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ بیلوں سے اس کا مطلب بنایا گیا اور یہ دروازہ بنائی ہوئا ہے آپ انٹر ہو سکیں یہ دیکھیں چیک کریں اس ادارے کی خوبصورتی کو اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گملے بھی پڑے ہیں انہیں بہت ساری قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں یہ چیک کریں ناظرین سبحان اللہ یہ کہو گے سکول کم ہے یہ کوئی نڈسری آدھا ہے کیا خوبصورت پودے ہیں یار یہ پھول چیک کریں کتنی خوبصورت ہے کتنا کیوٹ سا پھول ہے دیکھیں یہ چیز چیک کریں یار سبھان اللہ اللہ پاکی چیک کریں کتنے پیارے پہلا نے پھول پیدا کی ہیں درخت پیدا کی ہیں پودے پیدا کی ہیں یہ چیک کریں یار ایسی قسم کے پھول ناکس پہنے نرس میں نہیں دیکھے جو سکول میں لگے ہوں ہیں جی گائز اب جب پیچھے دیکھ رہے نا یہ پیچھے میرے پرنسپل آفیس ہے اور کیا ڈسپلے خوبصورت نے بنایا یہ دیکھیں پرنسپل صاحب کے آفیس کے سامنے کیا خوبصورت نہیں ہونے یہ بیل کے ذریعے وہ بنائی دروازہ یہ سامنے پھول رکھے ہوئے ہیں اچھا یہ نیچے پرنسپل صاحب کا آفیس ہے اوپر جو کلاس لگے اے ہمارے آفیس اور آمد آمد اamı شکریہ آمد ڈسپل ڈسپل ثلائر آمد 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 تro شکریہ آمد یہ ناظرین چیک کریں آپ یہاں کی صفائی چیک کریں وہ کیا خوبصورتے کلاس سے نظر آ رہی ہیں وہ یہاں کی صفائی دیکھیں آپ کتنی اصحاف ستھ رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں کیمرہ ہر رہا ہے جو تھنڈ ہے اس طرح سے کام پڑھ رہا ہوں میں ابھی وہ سامنے مسجد تاکہ بچے اور ساتھ اکرام یہ یہاں نمازگارہ پڑھ سکیں یہ بھی ایک چھوڑا سا گراؤنڈ ہے تو یہ ناظرین سامنے مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ مسجد یہ دیکھیں یہ بھی اسی دارے میں کے اندر ہی موجود ہے اور یہ پھر آ گیا وہ دروازہ ٹائپ بیلوں سے جو بنایا گیا ہے یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے پھول لگے میں بہت زیادہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری میند کا جو جاتا ہے سارا کردار پرنسپل صاحب کا ہے اور یہاں کے جو ساتھ اکرام ہیں ان کا ہے جنہوں نے اس دارے کو اتنا صاف سترہ خوبصورت بنایا ہوا ہے تو یہ کنیس میں تعلیم بھی بہت ہی خوبصورت دی جاتی ہے بچوں کو یہ آپ دیکھیں سامنے پھول دے ہے نا یہ یونیورسٹری یار یہ خضام کی وجہ سے ان کے پتے جھڑ چکے ہیں کیونکہ موسم میں خضام پالما شروع ہو چکا ہے تو جی نارتین ان دو اپودوں کو پانی لگانے کے لیے یہاں ایک رہا موٹر ٹائپ پمپ بھی لگا ہوگا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ادھر سے ہی پانی ان کو دیا جاتا ہے تو پورا ان کا ایک نظام بنا ہویا ہے تو ادھر سے ان پودوں کو پانی دیا جا سکتا ہے ناری چیک کریں یار کتنی خوبصورت کٹائی کی گئی ہے یہ دیکھیں یار کیا خوبصورتی سے ان کو تراشا گیا یہ چیک کریں بس آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر پودے کا ڈیزائن مختلف ہے یہ دیکھیں یار کیا خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے اس کا چینج ہے اس کا بھی چینج ہے اور یہ ایک بلائی کی شکل میں کٹا گیا ہے وہ سامنے اس کا چینج ہے اور یہ دیکھیں ڈسٹ پین بھی دیو ہوئی ہے تاکہ بچے کچھ چیز کھا پی کے اس میں پھینک نہیں ہے جا یہ دیکھیں تو جی ناظرین یہ والا جو پوشن ہے نا جس کو بتاہ لگا ہوا ہے یہ سیڈیوں سے اوپر جاتے ہیں تاکہ وہاں جو بچے ایف 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 ایسی کی تلیم حاصل کرتے ہیں وہ اوپر ان کی کلاسیں ہیں اپروپ لیکن جاستہ ان کے لاکھ لگا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ یہ چیک کرو کیا خوبصورتی کے ساتھ پینیفیلس لگایا ہے یہ دل کی بھی تصویب بنائے گئی ہے دل کی بھی تصویب بنائے گئی ہے کشوئب بنائے گئی ہے یا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یار دو جی قائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی لوگ اچھا لگا ہوگا تو یار اپنے بچوں کو بھی نہ تلیم لات میں دو یار آپ کو میں بتاؤں آپ کے بھائی نے بھی نہ اسی ادارے سے ایف اے کی تلیم حاصل کی گیا تو میں لیے یہ فقر کی بات ہے کہ اس ادارے سے لوگ پڑھ لکھ کے بہت اعلیٰ منصبے خواہد ہیں جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں تو قائنلی پریز آپ بھی اپنے بچوں کو یار نہ اس طرح کی تلیم سے اگاہ کرو کیونکہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ علم والے اور جہل برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر آپ میں تلیم نہیں ہے آپ کو تلیم کا جو زیور ہے وہ آپ نے نہیں پہنا تو آپ اندھے ہو اندھے ایک مثال ایسے ہے کہ سامنے کوئی چیز لکھی ہونا انپڑ بندہ وہ نہیں پڑھ سکتا یہ کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ کلی میں پاس ایک بندہ آیا کہہ رہا یار نہ میں نے فلان جگہ جانا ہے تو یہ ایڈریس ہے اس کا مطلب اس نے میرے کاغت دیا تو میں نے کہا یہ آپ مجھے ویسے بتا دو کہ یا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا میں نے اسے پڑھا میں نے کہا یا فلان جگہ چلے جائیں یہ بندہ آپ کو فلان جگہ مل جائے گا تو اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو وہ پڑھ سکتا تھا لیکن وہ بچارہ نہیں پڑھ سکا الحمدللہ میں تلیم یافتہ ہوں تو میں نے اس کے پڑھ کے بتا دیا تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ علم والے اور جہل برابر نہیں ہو سکتے نبینہ اور انکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا تو آپ بچوں کو تلیم دیں اسی دارے میں دیں تو انشاءاللہ وہ ایک وقت آئے گا جب آلہ منصر پر فائز ہو جائیں گے دیکھیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قیدی پکڑے تھے تو آپ نے ایک شرط رکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دو میں آپ کو چھوڑ دوں گا تو اس سے بھی ہمیں حدیث پاک سے بھی تلیم کی خوبی ہے ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ کتنی کہ تلیم ہمارے لئے کتنی اہم ہے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور دیس کا مفہوم ہے کہ مسلمان مرد عورت پر تلیم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کانلی پلیس اپنے بچوں کو یاد لازمی لازمی تلیم کی روشنی سے اگھا کریں تو وہ بھی اچھے اور برے کی تمیز پیدا کر سکیں انہیں پتا ہو کیونکہ تلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ لکھے ایک وہ بننا ہے آپ نے بہت بڑا فیصل بننا ہے تلیم اگر نہیں ہوگی تلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ حلال حرام کی تمیز پیدا کریں اچھے اور برے کی تمیز تلیم ہی کی وجہ سے ہمیں پتا لگے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے یہ صرف تلیم کی وجہ سے ہوگی ادروائز یہ ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے ناظرین مجھے آپ اجازت دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویلوگ میں تو کلنے پلیز میں چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ